اوکی تو آج ہم بات کریں گے ایکوٹین کی اوپر کے ایکوٹین کی کون کونسے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کیونکہ میں ایکوٹین تقریباً ایک سال تک یوز کر چکا ہوں اسی بھی زیادہ شاید یوز کر چکا ہوں ایکوٹین کی جو موسیلی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان میں فرس سیڈ پہ کیونکتا ہے کہ آپ کا سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتا ہے حد سے زیادہ ڈرائی اور دوسرا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کی لپس بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتے ہیں اس لئے آپ نے چپ سٹک کو ضرور حریدنا ہے اور تیسرا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کو ویجن کا پرابلم ہوگا بہت زیادہ آپ کی آئیز ڈرائی رہیں گے اس لئے آپ کو ویجن کا پرابلم ہوگا بہت زیادہ آئیز کا پرابلم بہت زیادہ ہوگا اور جو سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ ہے کہ سٹریس ڈیفریشن یا پھر آپ سوسائیڈل ہو جاتے ہیں یہ سائیڈ ایفیکٹ ایکشلی ہے ایکوٹین کا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہیں لیکن میرا جو ایکسپیرنس ہے سٹریس انسان کو دیتا ہے ایکوٹین بہت زیادہ بہت زیادہ سٹریس دیتا ہے انسان سٹریس میں رہتا ہے جب ایکوٹین وہ لیتا ہے اور جو موسٹلی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ ہے لپس ویزن اور ہیئر کا پرابلم ہو جاتا ہے انسان کو ہیئر یعنی آپ کے بال جڑھنے لگتے ہیں ہیئر فال کا پرپلم ہو جاتا ہے لیکن جب آپ ایکوٹین چھوڑتے ہیں یعنی سٹاپ کرتے ہیں تو پھر یہ سائیڈ ایفیکٹ ستم ہو جاتے ہیں اس لئے ایکوٹین اگر آپ نے لینی ہے تو بہت زیادہ لوڈوز لینی ہے زیادہ ہائیڈوز نہیں لینی کیونکہ ایکوٹین کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں کبھی کبھار لینی ہے ڈیلی بیسس پہ نہیں لینی اگر لینی بھی ہے تو پھر آپ اپنی ایسا کرنا ہے کہ اپنی ڈائیٹ بہت زیادہ اچھی رکھنی ہے بہت زیادہ حراب ڈائیٹ نہیں رکھنی ہے اگر آپ ایکوٹین پہ جانا چاہتے ہیں اور ایک اور سائیڈ ایفیکٹ ہے جوائنٹ فین آپ کے جوائنٹ ہے اس میں پین ہو جاتی ہے مجھے جو مسلیوں وہ بیک پین کا مسئلہ رہا ہے بیک میں فین سٹارٹ ہو جاتا ہے دوڑا بہت اس کی وجہ سے مجھے جو سٹارٹ ہو جاتا ہے